اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کلیمہ پڑھے تھے اور اس میں ہم نے مرکبن ہم نے مرکبن ناکس پڑا تھا اس میں مرکب توصیفی سے ہم نے جملہ بنایا تھا آج ہم مرکبن اشاری پڑھیں گے اور وہاں سے پھر ہم جملہ اس میں بنائیں گے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں ایسا مرکب جس میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس اشارہ استعمال ہو اسے ہم مرکبن اشاری کہتے ہیں یعنی جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم اسم اشارہ کہتے ہیں جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں تو اس طرح سے اسم اشارہ اور مشار علیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کچھ امپورٹن پوائنٹس دیئے ہیں کہ تمام اسم اشارہ معرفہ ہیں یعنی ڈیفیلیٹ ہیں تمام اسم اشارہ معرفہ ہیں واحد اور جمع کے اسم اشارہ مبنی ہیں نون فلیکسپل ہیں مرکب اشاری میں اشارہ پہلے آتے ہیں مشار علیہ بعد میں آتے ہیں اور مرکب اشاری میں مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے البتہ اسم اشارہ مشار علیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں دیکھیں کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے اور اشارہ جو ہے وہ مشار علیہ کے تابع ہوتا ہے جیسے اس میں آپ دیکھیں یہ امپورٹن پوائنٹ ہے اسے بھی نوٹ کر لیں جیسے اس مشارہ جو ہے وہ اراب کے حساب سے بھی مشار علیہ کے مطابق عدد کے حساب سے بھی جنس کے حساب سے بھی اور وسط کے حساب سے بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں اس اشارہ مشار علیہ کو فالو کرتا ہے غیر آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد موانہ سے استعمال ہوتا ہے یہ چارٹ امپورٹنٹ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ چارٹ آپ کے پاس رہنا چاہیے اس مشارہ کا اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو واحد اور جمع ہیں وہ مبنی ہیں وہ نون فلیکسبل ہیں جبکہ جو ان کا مصنع ہے وہ فلی فلیکسبل ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو چارٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ جو عدد ہے وہ اوپر کی پٹی میں ہے واحد تصنیہ اور جمع اور ادھر اس مشارع اور مشارع علیہ دکھائے میں ہیں اس میں آپ نوٹ کریں حازہ المسلموں اب اراب کے حساب سے دونوں رفع کی حالت میں ہیں اور جنس کے حساب سے عدد کے حساب سے دونوں واحد ہیں جنس کے حساب سے دونوں مذکر ہیں وسط کے حساب سے دونوں مارفع ہیں بیچے دیکھیں حازہی المسلمتو یہ بھی اسی طرح سے ارابی حساب سے حالت رفع میں ہیں عدد کے حساب سے واحد ہیں جنس کے حساب سے مونس ہیں اور وسط کے حساب سے مارفہ ہیں المسلموں جو ہے ال کی وجہ سے مارفہ ہے اسی طرح سے باقی ایزمپلز بھی آپ کے سامنے ہیں زانکہ اور رجلانی یہ چونکہ فلیکسبل ہے فلی فلیکسبل ہے یہ تصمیعہ ہے اگر مشارلہ جمع مقصر غیر آقل ہو تو اس مشارہ واحد مونس آئے گا جیسے یہ دیکھیں ال ایان جمع مقصر غیر آقل ہے تو اس کے ساتھ اشارہ جو ہے وہ تلکہ کا آئے لائکہ کا نہیں آئے گا یہ دیکھیں تلکہ آیان تلکہ امثال یہ جملہ ہے اگر مشارلہ جمع مقصر آقل ہو تو اس مشارہ واحد مونس بھی آسکتا ہے اور جمع بھی جیسے رجال جو ہے یہ جمع مقصر آقل ہے تو ار رجالو وہ ہا اولائی کے ساتھ بھی آسکتا ہے اور ہازہی کے ساتھ بھی آسکتا ہے جمع مقصر آقل کی ایک ایک اگزامپل ار رسولو وہ تلکہ کے ساتھ بھی آسکتا ہے اور اولائی کا کے ساتھ بھی آسکتا ہے یہ رسول کی جمع ہے اب ہم مرقب اشاری سے جملہ اسمیاں بناتے ہیں یعنی دو الفاظ کا جملہ اسمیاں جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے تو مرقب اشاری سے ہم نے اسم اشارہ کو مبتدہ بنایا اور یہ تو معرفہ ہی رہے گا البتہ مشار علیہ کو جب ہم خبر بنائیں گے تو اسے ہم نکرہ کر دیں گے جیسے یہ ہے حاضر رجلون یہ آدمی ہے اب فرض کریں ہم ایسے کرتے ہیں یہ تو جملہ ہے نا ہم اس سے اس مشارع بناتے ہیں تو ہم نے لکھا حاضر رجلون یہ آدمی اب اس میں ہے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہمیں ال کاٹنا پڑے گا حاضر رجلون یہ آدمی ہے اسی طرح سے شجرتن یہ درخت ہے تو اس کا اگر ہم مرقب اشاری بنائیں تو یہ ہو جائے گا حاضی ہی اس شجرتو آل کاٹ دیا تو حیلگیا یہ درخت ہے اسی طرح سے آگے دیکھیں حاضانی ساہرانی یہ دو جادوگر ہیں حالائی مومنون یہ سب مومن ہیں اب ہم بیت کی اشارے میں آ جاتے ہیں تل کا کریتن وہ بستی ہے پھر ہم کہتے ہیں زانی کا برحانانی وہ دو واضح دلیلیں ہیں پھر ان کی جمع لے لیتے ہیں اولائی کا ظالماتن وہ عورتیں ظالم ہیں یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا کلیر کر لیتے ہیں جیسے دیکھیں آقل ہے تو اس میں ہم نے لکھا طالب علم اب ایک آقل ہے تو ہم نے لکھا حازہ طالبن یہ طالب علم ہے اس کی جمع بنائی ہا اولائی طلابن وہ تمام طالب علم ہے حازہی طالبتن یہ مونس طالب علم ہے ہا اولائی طالبتن وہ تمام طالب علم ہیں عورتیں پھر بیت کے اشارے میں ہم نے کہا ذالی کا طالبن وہ طالب علم ہے اس کا جمع بنایا اولائی کا طلابن وہ تمام طالب علم ہے تل کا طالبتن اولائی کا طالباتن یہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن جب ہم غیر آقل میں آتے ہیں تو اس میں یہ آپ ڈیفرنس نوٹ کریں بیتن جو ہے یہ غیر آقل ہے تو ہم نے کہا حازہ بیتن جب ہم نے بیت کا جمع بنایا تو وہ ہو گیا بیوت اس کے ساتھ بیوت جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ واحد مونس لگے گا حازہی اسی طرح سے بیت کے اشارے میں بیوت کے ساتھ تل کا لگے گا جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ غیر آقل جمع کے ساتھ جو اس مشارہ لگتا ہے وہ واحد مونس کا لگتا ہے قریب میں حازہی لگے گا اور بیت میں دل کا لگے گا یہ آپ کے سامنے مشک دی گئی ہے اس کو آپ پلیس اپنی پریکٹس کے لئے کر لیجئے حازہ مسلمن یہ مذکر مسلم ہے واحد حازانی مسلمانی یہ دو مذکر مسلمان ہے حاؤلائی مسلمون یہ تمام مذکر مسلمان ہیں اس ساری ایکسسائز کو آپ پلیس اتفاق کر لیں اس چارٹ میں صرف یہ دکھائے گیا آپ کو کہ یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں ٹوٹل یہ نو سو سنتالیس دفعہ یعنی نائن فورٹی سیبن ٹائمز آئے ہیں قرآن پاک میں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو تصمیع کے الفاظ ہیں وہ بہت کم آئے ہیں واحد اور جمع کے الفاظ زیادہ تر آئے ہیں اس میں حازہ اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں یہ آگے جو ڈیجٹس دیئے ہیں اس کا انفرپ ہے کہ اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سبکہ ہمی ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ